راجنپور میں ٹرین کیوں نہیں آتی کہ یہاں پہ لوگ نہیں رہتے کہ یہاں پہ لوگ سفر نہیں کرتے کہ یہاں سے لوگ کراچی نہیں جاتے پنڈی نہیں جاتے کہ یہاں سے لوگ کمانے کے لیے گھروں سے باہر نہیں جاتے ضرور جاتے ہیں ان کو بھی قرائے میں ریلیکس سیشن چاہیے ان کو بھی ریلیف چاہیے تو آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اس ٹرین کو بحال کیا جائے اور اس پلیٹ فارم کو چہل پہل سے اور لوگوں کے حجم سے بھائی دیا جائے ہیں موسیقی موسیقی تو ویورز میں اپنے چینل کے تھو جو ہے وہ سوشل اویڈنس کے حوالے سے چاند میسیجز جاؤں اور شیئر کرتا رہتا ہوں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیئیں گے پاکستانی بیئیں گے مسلم یہ ملک ہمارا ہے ہم پاس پاہنس کے تو ہم اس کے مالک ہیں اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جہداد کو اپنی املاک کو اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اپنی ملکیت میں لے کے اپنی رسپانسیبلیٹی میں لے کے ان کی اونرشپ کو اکسپٹ کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہماری زباندانش اور آپ دیکھ رہے ہیں فازل پر سٹی پیارے بیورز آج ہم موجود ہیں راجنپور میں اور آج ہم وزٹ کریں گے ریل ویسٹریشن راجنپور کا جب ہم اس وقت صبح پہنچا ہوں میں تو یہاں پہ سنسانیت ہے اور ٹرین کیامت کا کوئی مکان نہیں ہے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے املاک ہیں جو یہاں پہ ضائع ہو رہی ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جن کا کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے جن کا کوئی آڈٹ نہیں ہے تو یہ وہ پراپرٹی ہے جو سن سنتالی سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ انسٹال کی گئی تھی جو بھی چیزیں ہیں پلیٹ فارم ہو گئی ٹرین کی پٹڑی ہو گئی ہے ٹرین ہو گئی ہے بھوگیاں جو بھی یہاں پہ سٹرکچر ہے وہ سن سنتالی سے پہلے ہے یعنی یہ انگریز ہمیں تحفے میں دے کے گئے تھے اب افسوس ساتھ افسوس یہ ہے کہ ہم سنتالی سے لے کر آج تک آزاد ہیں اور آج تک ہم نے جو ہے ان چیزوں کا چیک ان بیلنس نہیں رکھا اور نہ ہی ان چیزوں کو ٹھیک دے کے سے چلایا نہ ہی ان سے پرافٹ کمایا حالانکہ ہم نے جب بھی سنا تو ہم خسارے میں جا رہے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہماری منیجمنٹ انتظامیہ اور وہ سب عملہ کہاں ہے جو اس ڈپارٹمنٹ کا وارث ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کو وارث ہوتا ہوا جب دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو ایک ان آؤٹ میں یہ ٹرین جو ہے تقریباً کوئی پانچ سو بندے ان آؤٹ کرتی ہے لیکن ہم خوار ہوتے ہیں جو پبلک ہے وہ ذریر ہوتی ہے دھکے کھاتے ہیں اور لکشریز گاڑی ہیں باہر ہر بندہ فورڈ نہیں کر سکتا اور لمبے روٹ پہ جانے کے لئے پھر زیادہ کرائے جو ہے وہ دینا پڑتا ہے ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا وہ فورڈ کرنا تو آج کے ہمارا ٹور جو ہے وہ اسی ریلوے پلیٹ فارم کے حوالے سے تھا اور میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت طویرانیت ہے سمسانیت ہے اور عملہ کوئی بھی نظر نہیں آیا ویٹنگ ہال میں مجھے چاند ایک مسافر نظر آئے جن سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ ٹرین پہ نہیں جائیں گے تو ہم بس کا ویٹ کر رہے ہیں ہم نے ٹکٹ کرائی ہوئی ہے تو ابھی ٹرین اگر آتی بھی ہے تو میرے خیال سے ملتان سے یا پنڈی سے پنڈی کے روٹ سے ہوتے ہوئے ملتان سے ہوتے ہوئے آتی ہے تو یہاں دن میں ایک بار شاید ٹرین آتی ہے آئی تینک سو لیکن آج کل میرے خیال سے اس کا ایسا بھی کوئی شیڈول نہیں ہے تو ویورز میں اپنے چینل کے تھو جو ہے وہ سوشل اوئیڈنس کے حوالے سے چاند میسیجز جو ہوں اور شیئر کرتا رہتا ہوں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیئیں گے پاکستانی بیئیں گے مسلم یہ ملک ہمارا ہے ہم پاس پائیں اس کے تو ہم اس کے مالک ہیں اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جہداد کو اپنی املاک کو اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اپنی ملکیت میں لے کے اپنی رسپونسپلیٹی میں لے کے ان کی اونرشپ کو اکسپٹ کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر ایک ادارے کو جو ہے وہ کامیاب بنانے کے لیے محنت بھی اتنی کریں تو جتنی محنت کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے اتنا ہی آؤٹپوٹ اچھا ہوگا تو سرائکی میں ایک مثال ہے کہ جتنا گوڑ اتنا مٹھا سہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جتنی محنت کریں گے تا آؤٹپوٹ اور آؤٹکم جو اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا تو ایک چیز تو ہے یہاں پہ اگر یہاں پہ حصل بسل نہیں ہے چہل پہل نہیں ہے لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے تو یہاں پہ سکون بہت ہے it is very calm place تو لیکن ہمیں اس طرح کے ادارے اور اس پلیٹ فارم کو بلکل keep and calm نہیں رکھنا اس کو حصل بسل ہونا چاہیے اس پہ چہل پہل ہونی چاہیے جس پہ لوگوں کی اور پیسنجرز کی آمد و رفت ہونی چاہیے یہاں پہ لوگ آئیں جائیں اور جو کرائیوں میں ریلیکسیشن ہے اسی کا فائدہ ہے آج ہر بندہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اور ڈالر کا ریٹ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ دو سپلاس ہو چکا ہے ہم التماس کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جہاں تک یہ ہماری ویڈیو پہنچتی ہے جو بھی ادارے اس ریلوے ڈیپارٹمنٹ سے منسلک ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ڈیپارٹمنٹ کی طرف توجہ دیجئے ٹرینز کو چلائیے راجنپور میں ٹرین کیوں نہیں آتی کیا یہاں پہ لوگ نہیں رہتے کیا یہاں پہ لوگ سفر نہیں کرتے کیا یہاں سے لوگ کراچی نہیں جاتے پنڈی نہیں جاتے کیا یہاں سے لوگ کمانے کیلئے گھروں سے باہر نہیں جاتے ضرور جاتے ہیں ان کو بھی کرائے میں ریلیکس سیشن چاہیے ان کو بھی ریلیف چاہیے تو آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اس ٹرین کو بحال کیا جائے